تو اگزیکٹ جیسے کہ ہمارے بھائی نے ان کو بتایا ہے اگزیکٹ قبلہ جو ہے وہ یہ صفحے اس لائن کے مطابق آ سکتی ہیں اور اس علاقے کے جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ہمارے بھائی گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ قبلہ یہاں پر اس جانب بنا سکتے ہیں سو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انفارم کرنا تھا کہ ترس فونڈیشن کے مختلف فلاحی کاموں میں ایک کام یہ بھی شامل ہے کہ ہم فی سبیلیلہ مساجد جو دیر زیر تعمیر مساجد ہیں ان کے لیے قبلہ کا تعین کرنا قبلہ کی سنت معلوم کرنا وہ بھی شامل ہے اسلام علیکم آج انیس مئی دو ہزار چوبیس ہے ترس فونڈیشن کے جانب سے یہاں پشاور سے باہر ورسک روڑ سے آگے مچنی کا ایک علاقہ ہے خنجر آباد گاؤں یہاں آئے ہوئے ہیں جہاں ایک زیر تعمیر مسجد ہے اس کے قبلہ کا تعین صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے ترس فونڈیشن کے مختلف فلاحی کاموں میں ایک کام یہ بھی شامل ہے کہ ہم مساجد کے لیے فی سبیلیلہ جو قبلہ کا تعین ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو اور کمپاسز اور فیکٹس این فگرز کو دیکھتے ہوئے جو اس کا صحیح تعین کرتے ہیں ہمارے ایک رضاکار بھائی جو ہیں یہ اس مسجد کے لیے اگزیکٹ جو قبلہ کا تعین ہے وہ کر رہے ہیں تو اگزیکٹ جیسے کہ ہمارے بھائی نے ان کو بتایا ہے اگزیکٹ قبلہ جو ہے وہ یہ صفحے اس لائن کے مطابق آ سکتی ہیں اور اس علاقے کے جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ہمارے بھائی گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ قبلہ یہاں پر اس جانب بنا سکتے ہیں سو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انفارم کرنا تھا کہ ترس فونڈیشن کے مختلف فلاحی کاموں میں ایک کام یہ بھی شامل ہے کہ ہم فی سبیللہ مساجد جو دیر زیر تعمیر مساجد ہیں ان کے لیے قبلے کا تعین کرنا قبلے کی سمت معلوم کرنا وہ بھی شامل ہے جس طرح کہ آج اس مسجد ہم آئے ہیں یہاں ایک مسجد تعمیر ہونے والی ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ قبلے کی صحیح سمت کس طرف ہے صحیح ڈائریکشن خانہ کعبہ کی کس طرف آ رہی ہے صحیح ڈائریکشن تو قبلے کا سمت معلوم کیا جا رہا ہے اور باقیدیں صداقے کے جو بڑے ہیں یا جیاب اس مسجد کی انتظامیہ ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس ڈائریکشن میں آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو نیا قبلہ نیا مسجد زیر تعمیر مسجد ہو اور قبلہ تعین کرنا ہو قبلے کے سمت معلوم کرنا ہو تو آپ لوگ بھی ترس فانڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے اپنے فانڈیشن کے بحاف پر فی صبر اللہ آپ کے مسجد کے لیے قبلے کی سمت معلوم کر کے آپ کو دے سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ